موسیقی جس وقت محمد بن قاسم سندھ پہنچتے ہیں آئیے تھوڑی سی سندھ کی داخلی صورتحال پر بھی بات کر لیتے ہیں اس وقت سندھ کے حکمران ہندو راجہ داہر برہمن تھے مگر یہاں پر بہت بڑی تعداد میں بدھ اور ہندووں کی دوسری کاس شدرز بھی آباد تھے جن کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا تمام علاقوں میں توافل ملوکی تھی لائن آرڈر کا کوئی انتظام اتنا اچھا نہیں تھا ٹیکنالوجی اس زمانے کے لحاظ سے بلکل نہیں تھا کوئی ایسے انفرسٹرکچر جو پوری جدید دنیا میں قائم تھے وہ یہاں پر قائم نہیں تھے لوگوں میں غربت عام تھی اور مس مینجمنٹ اور بیڈ گوورننس کی آلہ مثالیں قائم کی گئی تھی ان تمام صورتحال میں لوگ اپنے راجاؤں سے خوش نہیں تھے لیکن جس طرح مسلمانوں نے پرشن اور رومن امپائرس کو فتح کیا اور مصر پہ قبضہ کیا یہ بات آپ تباتر سے دیکھتے چلے آرہے ہیں کہ جہاں بھی جاتے تھے مسلمان حکومتوں اور لشکروں اور فوجوں سے تو جنگ ہوتی تھی لیکن مقامی آبادی بہت تیزی سے اسلام قبول کرتی تھی اور مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر مسلمانوں سے آہ ملتی تھی مسلمانوں کی فتحات میں اس بات کا بہت بڑا تعلق ہے کہ ان کے حسن سلوک کی وجہ سے مقامی آبادی اسلام بھی قبول کرتی تھی اور اگر اسلام نہ قبول کرے تو مسلمانوں کی حلیف بن جاتی ہی اپنے ان سابق حاکموں کے خلاف جو صدیوں سے ان پر ظلم کرتے چلے آئے تھے کچھ یہی کیفیت سندھ کی بھی تھی جب محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوئے جب دیبل کا قلعہ فتح ہوا اور عوام الناس کے ساتھ مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھا گیا تو یہ بات جنگل کی آگ کی طرح سندھ میں پھیل گئی کہ بہت نیک حکمران یہاں پہنچے ہیں یہ فوجیں ان فوجوں سے بالکل مختلف تھی جو صدیوں سے حملے کرتے چلے آ رہے تھے یہاں اخلاق تھا کردار تھا یتیموں بیواؤں مسکینوں غریبوں کا دھیان کیا جاتا تھا کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتے تھے اور صلح اور امن کی بات کی جاتی تھی شہروں کو تاراج نہیں کیا جاتا تھا تو دیبل کی فتح کے بعد جب محمد بن قاسم کی فوج ہیدراباد کی طرف بڑھی اس وقت یہ نام نہیں تھے اس وقت ان کے مقامی دوسرے نام تھے ان علاقوں کی طرف بڑھی تو بہت بڑی تعداد میں مقامی آبادی بھی شدر اور بدھ ان کی فوج میں شامل ہونا شروع ہو گیا جو گائیڈز کے طور پر بھی کام کرتے تھے ان کی وجہ سے انفنٹری اور کیولری ریزرف بھی بڑھنا شروع ہو گیا اور راجہ داہر کی فوجوں کے حوصلے بھی پست ہونا شروع ہوئے نوابشاہ کے قریب راجہ داہر بزات خود مقابلے کے لیے سامنے آیا اس سے پہلے جتنے مارکے ہوئے اس میں اس نے اپنے کمانڈرز بھیجے تھے ایک خونریز جنگ ہوئی تقریباً ایک لاکھ کا لشکر راجہ داہر کے پاس تھا اور تقریباً بارہ سے بیس ہزار کے درمیان محمد بن قاسم کی فوج تھی ان کے پاس ہاتھی بھی تھے اور یہ سب سے منظم مضاہمت تھی جو اس پوری کیمپین میں ان کو پیش کی گئی حتیٰ کہ راجہ داہر کی رانیاں بھی اپنے قلعے کی اوپر سے بیٹھ کر مقابلہ کر رہی تھی ایک شدید گھمزان کی لڑائی ہوئی اور اس میں راجہ داہر اپنے تمام بڑے بڑے کمانڈرز کے ساتھ مارا گیا یہ ایک ہی جنگ سندھ کی تاریخ میں فیصلہ کن ثابت ہوئی محمد بن قاسم نے بہت بڑی تعداد میں غنیوت بھی حاصل کیا تمام سرکردہ ہندو راجاؤں کو اور راجہ داہر کے حلیفوں کو قتل کیا گیا اور اس کی فوج کو تقریباً کچھل کے رکھ دیا اس کے باوجود ابھی بھی کچھ مضاہمت باقی تھی یہاں سے آگے بڑھ کر اروڑ کا قلعہ اور پھر آگے ملتان کی طرف پیش قدمی کی گئی ملتان میں راجہ داہر کے قریبی رشدار حکومت کر رہے تھے انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا اور قلعہ کا ایک محاصرہ کیا گیا محاصرہ بہت طویل عرصے چلا لیکن پھر یہی ہوا کہ جب مقامی آبادی نے آ کر محمد بن قاسم کی مدد کی اور یہ بتا دیا کہ قلعہ کے اندر ملتان کے قلعے میں جو پانی آ رہا ہے وہ ایک زیر زمین سرنگ کے ذریعے جو ایک بہت دور نہر ہے وہاں سے اور محمد بن قاسم کو مشرع دیا گیا کہ اگر پانی کے سپلائی کارٹ دی جائے تو یہ شہر چند دن میں سرنڈر کر جائے گی اسی طرح کیا گیا اور بہت جلدی ملتان بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا یہ راجہ داہر کی تمام سلطنت اب محمد بن قاسم فتح کر چکے تھے اب زیادہ تر توجہ اس پورے علاقے کو کنسولیڈیٹ کرنے میں دی جاری تھا اب ظاہر ہے مقامی عبادی میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا اور یہ غیر مسلم علاقے پر اسلامی شریعت نافذ نہیں کی جا سکتی تو بنیادی طور پر مسلمان عامل مقرر کیے گئے لیکن مقامی عبادی کو اپنے مذہب کے مطابق رہنے کی اجادت دے دی گئی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا ان پر جزیہ لگائے گیا ایک مائنر چھوٹا سا ٹیکس اور اس کے علاوہ ان پر مزید کوئی سختی نہیں کی گئی اس قدر نرمی دکھائی گئی کہ حجاج بن یوسف کو باقاعدہ تمبیح کرنی پڑی محمد بن قاسم کو کہ آپ اتنی زیادہ نرمی کیوں دکھا رہے ہیں اس طرح ان لوگوں کے بغاوت کرنے کا اور مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع نکل سکتا محمد بن قاسم نے اتنی خوبصورت گورننس قائم کی اتنا عدل اور انصاف قائم کیا اور ان تمام طبقوں کو جن کو ذریل و خوار کیا جاتا تھا اس طرح عزت دی کہ ہندو ان کو کوئی دیوتا یا نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگے تمام پرانے آملوں کو ان کی جگہ پہ بحال کیا اور ان کو عزت دی گئے اور ساتھ ساتھ باقی تمام راجوں اور مہاراجوں کو خطوط لکھے گئے کہ وہ یا اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دیں یا پھر تلوار فیصلہ کرے گی موسیقی موسیقی